ممبئی تک ہائی پروفائل بھکت سب سے پہلے دیکھئے پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی ببو کے رادے ماں بننے کی ایک کہانی ہر وقت جگہ چوند میں رہنے والی ہائی پروفائل بھکتوں سے گھری رہنے والی یوں تو رب کی ہر جگہ بات ہوتی ہے پر رادے ماں کے دربار میں رب سے ملاقات مایا نگری میں جن کا فائیو سٹار دربار سجدہ ہے جن کے ایک اشارے پر کروڑ پتی بھکت نوٹوں کی بارش کرتے ہیں کبھی منی سکرٹ میں بولڈ لک دیتی ہیں جو جھومتے جھومتے بھکتوں کی گود میں جا بیٹھتی ہیں جس رادے ماں کی تلسمی دنیا کو دیکھ بڑے بڑے سیلیبرٹیز بھی حیران رہ جاتے ہیں اس رادے ماں کا عطید کیا ہے کہاں سے آئیں رادے ماں ببوں سے رادے ماں بننے کی کہانی کیا ہے پنجاب کی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک لڑکی کا ایک ہزار کروڑ کا کتھت سامراج جن کیسے بن لیا ہے آستھا کے نام پر اپنی دکان چمکانے کی حیثیت کہاں سے آئی رادے ماں کے پاس ببوں کے رادے ماں بننے کی پوری داستان ہم آپ کو بتانے جا رہے گا اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے بھارت پاکستان بارڈر پر بسے چھوٹے سے گاؤں دورانگلا سے ایک سادھارن پریوار میں جنمی رادے ماں کا اصلی نام سکھ وندر ہے گھر والے سکھ وندر کو پیار سے ببوں بلاتے تھے 18 سال کی عمر میں ببوں کی شادی مکیریہ کے منموہن سنگھ سے ہوئی اور شادی کے بعد ہی شروع ہو گیا ببوں کے رادے ماں بننے کا سفر بتایا جاتا ہے مکیریہ میں رادے ماں ڈوکر خالصہ کے بیراغی سنت بیرم داس سے ملی تھی بیرم داس کے سمپت میں آنے کے بعد رادے ماں کا رجحان تنتر منت کی دنیا کی اور ہو گیا تنتر منت کی کریاؤں نے ہی سکھ وندر کو رادے ماں بنا دیا رادے ماں بننے کے بعد ببوں 8 سال تک پنجاب کے مکیریہ میں ہی رہی 2001 میں مکیریہ میں رادے ماں نے اشت بھجا ماتا کی تصویر پر اپنا چہرہ لگا کر خود کو دیوی بھگوتی کے روپ میں پیش کیا تھا تصویر ساروجنک ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے رادے ماں کے خلاف دھارمک بھاوناوں کو ٹھیس پہنچانے کا کیس درج کروا دیا ممبئی آتے ہی رادے ماں کی قسمت میں چار چاند لگے مایا نگری میں رادے ماں کی مایا کی دھاک جم گئی جلوہ ایسا ہے کہ راجنیتی سے لے کر فلم جگت تک کے ستارے رادے ماں کے دربار میں نت مستق ہونے لگے راجنیتی میں الگ الگ دلوں کے کئی اہم چہرے رادے ماں کے دربار میں پہنچنے لگے آپ کو دکھاتے ہیں وہ کون کون سی بڑی ہستیاں ہیں جو رادے ماں کے بھاکت ہیں یوں تو رب کی ہر جگہ بات ہوتی ہے پر رادے ماں کے دربار میں رب سے ملاقات تو بی جے پی نیتا نفجوت سنگھ سندھو کو رادے ماں کے دربار میں رب یعنی عشور دکھتا ہے ادھر سندھو نے رادے ماں کی ستوٹی میں دو لائنوں کی تک بندی کی اور ان کے سامنے ہی اپنے بھاکتوں کے بیچ زمین پر بیٹھی رادے ماں اتنی گد گد ہو گئی کہ انہوں نے بھاکتوں کی تال سے تال ملا دی لیکن رادے ماں کے اس مایعاوی سنسار سے ابھیبھوت ہونے والوں میں نفجوت سنگھ سندھو اکیلے سیلیبرٹی نہیں ہے رادے ماں کے دربار میں وی وی آئی پی لوگوں کا تانتہ لگا رہتا ہے جس کا سبوت ہیں یہ تصویریں جی ہاں یہ بی جے پی سانسد اور بھوچپوری کے سپر سٹار منوج تیواری ہیں رادے ماں کا جائکارہ گاتے منوج تیواری اب یہ تصویر دیکھئے منوج تیواری رادے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں اور ماتھے پر منھی ہوئی ہے رادے ماں کے نام کی چنری رادے ماں کا جلوہ ایسا ہے کہ کئی نیتا ان کے بھاکت ہیں کانگریس نیتا سنجی نیرپم بھی رادے ماں کے در پر حاضری دے چکے ہیں رادے ماں کے بھاکتوں میں فلم ایکٹر روی کشن بھی ہیں جو رادے ماں سے ملاقات کے دوران ان کے نام کی چنری ماتھے پر باندھے ہوئے دکھ رہے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں رادے ماں کا رنگ مہل رنگ مہل یعنی وہ جگہ جہاں ایک کثت زندہ دیوی کا آسن ہے ایک بڑے ہال میں ہے رادے ماں کا آسن کرنوں کی لاکت سے بنے اس کمرے میں چمک اور رنگوں کی بے حد رہسیمائی دنیا ہے یہ ہے رادے ماں کا خاص رنگ مہل کئی رنگوں کی لائٹس میں ڈوبا بڑے بڑے سپلٹ اے سی سے بلکل تھنڈا گرنائٹ کی زمین پر بھکتوں کا بیٹ کا اور ٹھیک سامنے رادے ماں کا آسن رادے ماں کے اس مہل میں روشنی کا بہت سافدھانی سے استعمال کیا گیا ہے کمرے کی ساری روشنی رادے ماں اور ان کے آسن کے اردگرد ہی ہے سفید دودھیا روشنی کی جگہ رادے ماں کے آسن اور ان کے چاروں طرف بہت بھڑکیلے رنگ کی روشنی مجنٹا ریڈ اور پیلے رنگ کا خاص استعمال کیا گیا ہے بھکت جہاں بیٹھے ہیں وہاں آسن سے پیچھے کی طرف روشنی دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے اور اند میں تو لگ بھگ اندھیرہ ہی ہو جاتا ہے ایسا اس لیے تاکہ رادے ماں کے کتھت بھاوتا کو چار چاند لگائے جا سکتے ہیں اندھیرے یا کم روشنی میں بیٹھے بھکت کو تیز اور کئی رنگوں کی روشنی میں نہائی رادے ماں افتار سے کم نہ لگی رادے ماں کے اس رنگ محل کی دیواروں پر ہی دیوتاؤں کی تصویریں ہیں رادے ماں کے مندر میں مورتی ہے تو صرف درگا کی چاندی کی نقاشی والی جالی کے پیچھے درگا کی مورتی کئی ہاتھوں والی درگا کی یہ مورتی دیوار میں رکھی گئی درگا کی مورتی کے ٹھیک نیچے بڑا سا آسن لال رنگ کے ویلوٹ کا ہے یہ آسن پلنگ نمائی ساسن میں درگا کی مورتی کے ٹھیک سامنے کھڑی رہتی ہیں دیوی رادے ماں موسیقی موسیقی